تو سیفہی میں سبا ہوئی سماجوادی پریوار سے سبھی نیتا جو تھے انہوں نے سبوں نے دیا سب سے پہلے شیوپال یادو نے سمبودھت کیا اس کے بعد رام گوپال یادو اور پھر اکلیش یادو نے سمبودھت کیا تو سیفہی میں ایک منچ پر دیکھئے اکلیش یادو اور دیکھئے یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شیوپال یادو کے پیر چھوے اکلیش یادو نے اور ایک منچ پر یہ نیتا دکھائی پڑے شیوپال یادو رام گوپال یادو اور اکلیش یادو سب سے پہلے سمبودھن جو رہا شیوپال یادو کر رہا اور شیوپال یادو نے کہا کہ نیتا جی کی ویراست کے لیے ہم سب ایک ہیں اور لڑائی میں جیتی ایک ہو جائے تب ہی بہاتی جنتا پاتی کا مقابلہ کر سکتے پرچیشتہ کا کناؤ ہے دیمپل دیمپل بہو ہے بتاؤں بہو ہے کہ بہاتی جنتا پاتی اور بہاتی جنتا پاتی کی سرکار اپر بھوٹی سرکار ہم جاننا چاہتے ہیں انہ دس سالوں میں کہیں پر بھی جنتا کے لیے پورے اتر ویدیس کی جنتا کے لیے کہیں پر بھی بہاتی جنتا پاتی کی سرکار نے کوئی کام کیا ہے اور جلے سیدھے رکھ کرتے ہیں سیفائی کا ہمارے سیہوگی نیتین اپادیا جڑ گئے ہیں نیتین جن تصویروں کا انتظار لمبے سمیں سے ہو رہا تھا ایک منچ پر پریوار کی دیکھنے کی جو آج تھی سیاسی طور پر وہ ویدان سبا میں پوری نہیں ہوئی لیکن آج وہ تصویر دیکھنے کو مل گئی اور اور کھل کر اور جم کر بولے شیوپال یادو تو جائیں گے نیتین کے پاس لیکن یہ دیکھیں تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اور جو پریواری کھٹاس تھی جو دوریاں تھی آج پوری طریقے سے مٹ گئیں اور تصویریں سامنے آگئیں آپ دیکھیں منچ پر جب پہنچے اکھلیش یادو تو انہوں نے شیوپال یادو کا پیر چھوا آشروات لیا اور شیوپال یادو نے سب سے پہلے سمودھن کیا اس کے بعد رام گوپال یادو بولے پھر اکھلیش یادو بولے لیکن آج کی سب سے بڑی تصویر یہی ہے کیونکہ شیوپال یادو کی ناراض کی دور ہونے کو لے کر تمام قواعدے ہو رہی تھی لیکن اب تصویر آگئی ہے نیتین کا سیدھے رکھ کرتے تھے ہیں نیتین انہی تصویروں کا انتظار تھا یادو پریوار کو مہنپوری کو کیونکہ یہ جو پریوار کا ٹھکراو تھا بڑا بھاری پڑھ رہا تھا اور ڈٹ کر بولے شیوپال یادو آج نیتین سن پا رہے ہیں کیا ہلو نیتین کے پاس جائیں گے لیکن دیکھیں تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کیمپین جو ہے لگاتار چل رہا ہے مہنپوری میں اپچناو ہے اور اس اپچناو کے لے کر جو پرچار ہے وہ تابر توڑ چل رہا ہے اور ایک طرف جہاں بی جے پی نے توام سورماوں کو اتار رکھا ہے وہیں آج منچ پر ایک ساتھ نظر آئے پورا پریوار نظر آیا شیوپال یادو رام گوپال یادو اور اکھیلیش یادو نیتین کا رکھ کر لیتے ہیں نیتین جو ایک منچ پر پورا پریوار دکھا ہے کیا لوگوں کی پرتکری آئے ہیں کیونکہ شیوپال یادو نے نے کھل کر آج بول دیا ہے پرتشتہ کا چناؤ ہے ڈیمپل بہو ہے ہماری دیکھیں بلکل پرتشتہ کا چناؤ ہے ڈیمپل بہو ہے ہماری اور دیکھیں اب اکھیلیش یادو یہاں سے نکل چکے ہیں بھوگاموں کا کارکرتہ سمیلن ہے اور ڈیمپل یادو بہت بابکتہ کے ساتھ اپیل کرتے ہوئے نظر آئے گی اس طریقے سے ہمیں نے ہر ایک چناؤ ہے وہ نیتا جی کے ساتھ جو بھی چناؤ رہا ہے اس نے چناؤ کو میں نے جتایا اور ایسے ہی اس چناؤ کو جتانا ہے سیفہ ہی بلوک میں ہی جس بند لگر کے سیفہ ہی جو سیفہ ہی بلوک ہے یہاں اسی فیزدی سے جادہ مددان کرنا ہے کل ملا کے کہا جائے یہ جو چناؤ ہے اس کی لیے اکھلیش یادو آج ایس ایس میموریل کو اسکول پہنچے ہیں یہ شیپال سنگھ یادو کا اسکول ہے اور اسکول میں کہیں نہ کہیں کہا جائے اکھلیش یادو نے بچپن میں وہ کھیلے ہیں آگے بڑے ہیں تو کل ملا کے کہا جائے اس طریقے سے یہ چناؤ ہے اس میں چاچا باتیجا ایل جوٹ ناجر آ رہے ہیں اور یہ ایل جوٹ آپ کار کرتاؤں میں بھی دیکھنے کو ملے گی تو کل ملا کے کہا جائے چاچا باتیجا کی بیچ جو ورش جمع ہوئی تھی وہ پوری طرح سے پگل چکی ہے اور اب پورا جو فوکس ہے کہا جائے ووٹنگ یہاں رہے اس کو لے کر پوری طرح سے چاچا باتیجے کی بیچ کہا جائے سامنوے اسطافت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب اتلیش یادو یہاں سے نکل چکے ہیں بھوگاؤں میں وہ کار کرتاؤں کو سمبودت کریں گے تو کل ملا کے کہا جائے یہ جو آج کی جو میٹنگ ہے کئی سالوں بعد یہ پکچر دیکھنے کو ملی ہے کہ جب چاچا اور باتیجے ایک منچ پر تھے انہوں نے رام گوپا لیادب کے پہلے پیرچ ہوئے اس کے بعد شپا لیادب کے پیرچ ہوئے تو یہ جو کہا جائے یونٹی ہے جو بانڈنگ ہے جو فیملی ویلیوز ہے وہ یہاں دیکھنے کو مل رہی ان ملی اور اس کا جو میسج ہے وہ پورے کہا جائے مینٹی کے تمام کار کرتاؤں میں بدادکاریوں میں دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ ہی یہاں سے جو میسج جائے گا اس ایس ایس میموریل کولیج سے اس سے کہنے کہیں ایک نئی اورجہ کا سنچاہ سماجہ دی پارٹی کار کرتاؤں میں دیکھنے کو ملے گا شپا لیادب نے یہ کہا بلکل اور نتینیہ بتائیے کہ جس طریقے سے ایک منچ پر نظر آئے شپا لگلے شراب بکھال ایسے کچھ اور سبھائیں ہونے والی ہیں کیا کہ جہاں پر ایک ساتھ یہ لوگ منچ پر دیکھیں گے دیکھیں بلکل دیکھیں 22 نومبر کو ملائم سنگی آدب کا ان کا جنمدبس رہتا ہے تو 22 تاریخ کو اسی ایسے میموریل گراؤن میں یہاں ان کا ایک کارکم رہنے والا ہے اور اس میں پورے کہا جائے بڑا کارکم رہنے والا ہے چناؤ آئک سے اس کو لے کر پرمیشن دی جائے گی ہم اپنے کیمرہ پرسن سکھائیں جائیں گے کہ جو پورا گراؤن ہے اس کو دکھایا جائے کہ یہ کس طریقے سے یہ ایسے میموریل گراؤن ہے اس میں ہی ایک بڑا کارکم ہونے جا رہا ہے اور ایم سنگھ یادب کے جنمود سب کے اپلکش میں جہاں تمام کارکراتاؤں کو بلائے جائے گا اور یہاں سے ہی جیت کی جو کیا رہ رہنے والی ہے اس پر پوری طرح سے منتھن اور چنطن ہوگا پول ملا کے اکھلیش یادب نے اس کی گوشنا کی ہے اکھلیش یادب نے یہ بھی کہا کہ اسی ایسے ایسے میموریل گراؤن سے انہوں نے بچپن میں یہاں بہت کرکیٹ کھیلی ہے یہاں جو لگائے گئے جیتنے بھی پیڑ ہیں وہ میرے ہی دوارہ لگائے گئے ہیں یہاں پہلے ریت زیادہ ہوا کرتا تھا آج یہ پورا جو گراؤن ہے وہ ہارا برا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو میسیج ہے یہاں سے وہ میسیج پورے دیش میں جائے گا لوگوں میں جائے گا چاچا باتیجے کس طریقے سے ان کی جو رائنیتی ہے کیونکہ بی جے پی لگاتار یہ کہتی تھی کہ جو اپنے چاچا کا نہیں ہوا جو اپنے پتا کا نہیں ہوا تو ایسے میں اب یہاں ان کی ایک جوٹتا ہے تو وہیں دوسری طرف اب اس کو لے کر اکھلیش یادم نے کہا کہ ہم لوگ ایک نہیں تھے تو ہم لوگوں پر سوال کھڑے کیے جاتے تھے اب ہم لوگ ایک ہو گئے ہیں تو بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پروار بات ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ ایک جوٹ ہو کر نیتا جی نے جو یہاں وکاس کار کیا ہے 35-35 سال میں جس طریقے سے پس میندھوری کی دشاہ و دشاہ بدلنے کا کام نیتا جی نے کیا ہے اس کو دماغ میں رکھ کر ہمیں ووٹ کرنا ہے سبی ورگوں کا ووٹ لینا ہے اسپطال سبی کے لیے ہے یہاں جتنے بھی جو بھی سرکاری سنسادن تیار کیے گئے ہیں وہ سبی ورگوں کے لیے ہیں سبی جاتیوں کے لیے ہیں تو یہ نہیں ہے کسی جاتی وشیش کے لیے یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں تو سبی ورگوں کو سبی ورگوں کو سبی کے لیے کام ہوا ہے پریوار بھی ایک ہے ایسے میں مہنپوری کے جنتہ کو توچنا چاہیے شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے نیتین